تو کل ہم نے جو ہے پریزیڈ اف انڈیا سٹارٹ کیا تھا اب 60-70% یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اس کا تھوڑا سا پورشن رہتا ہے سات آٹھ منٹ کا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں وہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پتا ہے فریڈم سٹرگل کا بھی کچھ بارٹ رہتا ہے تو وہ کل سے میں دوبارہ رزیوم کر کے within one or two day فریڈم سٹرگل بھی آپ کا کمپلیٹ کرتا ہوں تو چلیے آج ہم فلحال پریزیڈنٹ کا جو پورشن ریمیننگ ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو کل ہم نے legislative اور executive powers کر لی تھی اب ہے financial powers یہاں financial powers میں اتنا کوئی important چیز نہیں ہے ایک چیز میں نے آپ کو کل بھی بولی تھی جو money bill ہوتا ہے وہ اس کی prior recommendation پہلے پریزیڈنٹ سے recommendation لے لیتے ہیں اس کے بعد اس کو introduce کرتے ہیں اس لئے money bill کو return نہیں کر سکتا پھر جو annual financial statement ہوتا ہے یہ پریزیڈ کرتا ہے یہ finance commission مناتا ہے ہر پانچ سال کے بعد اس کے related جو بھی چیزیں ہوتی ہیں make advances out of contingency fund of india unforseen کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے natural calamity ہو گئی اچانک سے کچھ ایسا ہو گیا تو پھر اس کی جو بھی requirement ہے اس کو meet کرنے کے لیے contingency fund of india سے expenditure نکالتے ہیں اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھنا کہ جو بھی revenue وغیرہ ہوتا ہے وہ consolidated fund of india میں چلا جاتا ہے اب judicial powers judicial powers میں کیا آتا ہے سب سے پہلے he appoints chief justice and the judges of supreme court and high court اس کا ایک collegium ہوتا ہے پورا ٹھیک ہے جب ہم judiciary کریں گے تو وہاں پہ ہم پورا process سمجھیں گے ٹھیک he can seek advice from supreme court on any question of law or fact ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر یہ binding نہیں ہے اگر یہ supreme court سے president جو ہے کوئی چیز پوچھ رہا ہے supreme court اپنی رائے اس پہ دے رہا ہے تو اب یہ president پہ binding نہیں ہے کہ یہ supreme court کی بات مانے ٹھیک ہے یہ صرف advice لے سکتا ہے that's it اس کو follow کرنا president پہ پھر compulsory نہیں ہو جاتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے he can grant pardon reprieve respite remission of punishment ٹھیک ہے even کہ death sentence کو بھی یہ کیا کر سکتا ہے ماف کر سکتا ہے اب pardon کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل ماف کر دینا ایسا کہ جیسے اس نے کوئی crime کیا ہی نہیں ہو حالانکہ یہ چیز پوچھیں گے نہیں آپ سے بٹ idea کے لئے آپ سمجھ لیں reprieve کا مطلب ہوتا ہے death sentence کو suspend کر دینا تب تک جب تک کہ mercy petition پہنچتی ہے اب کس کوئی بھی جو کیدی ہوتا ہے جس کو death sentence مل رہا ہوتا ہے وہ mercy petition لکھ سکتا ہے اگر پریجلن نے اس کو accept کیا تو اس کو مافی مل جاتی ہے پھر respite ایک چیز ہوتی ہے respite کا مطلب ہے کہ sentence کو کم کر دینا special grounds پہ مطلب کوئی بہت زیادہ بھوڑا ہے یا pregnant ہے یا کوئی اور ایسا ground جس سے لگے کہ اس ground پہ کم کر دینا چاہے تو اس کو ہم respite کہتے ہیں remission کا مطلب ہوتا ہے کہ sentence کم کر دینا جیسے ہم دیکھتے ہیں قید بامشکت ٹھیک ہے remission اب بامشکت تو کم نہیں ہوگا البتہ مان لیجے قید جو تھی وہ سات سال کی تھی اب وہ کم کر کے چار سال کر دی تو صرف sentence کو کم کرنا character اس کا change نہیں کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے commute یا commutation آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ سزا بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا character character بھی change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو آپ اب اس کے بعد ہے diplomatic powers یہ بھی کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے international treaties agreements negotiation جو بھی ہوتی ہے وہ on behalf of president ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ president جو ہے ہر چیز میں formal head ہے تو subject to approval of parliament is very important اس کے بعد آپ کہاتا ہے military powers supreme commander defense forces کا ہوتا ہے یہ chief of army staff navy اور air force کا بناتا ہے ٹھیک ہے declare war conclude peace لیکن یہ بھی ہے subject to approval of parliament اب important ہے emergency powers آپ کے سامنے دیکھئے تین ایک ہوتی ہے national emergency ایک ہوتی ہے اس کو president rules بھی کہا جاتا ہے state emergency بھی کہا جاتا ہے اور third ہوتی ہے financial emergency اب جو آپ کی national emergency وہ آتی ہے article 352 میں ٹھیک ہے یہ important نہیں ہے اب سمجھ یہ process کیا ہے کہ ایسے میں کیا ہوتا ہے cabinet کو جو ہے وہ written advice کرنا ہے president کو ٹھیک جب وہ president کے پاس پہنچتی ہے تو president کو اگر لگتا ہے اس قسم کے حالات ہیں تو وہ national emergency proclaim کر سکتے ہیں لیکن یہ proclamation parlement parlement کے پاس جب پہنچتی ہے تو parlement کو کیا کرنا ہے within one month اس کو two third majority سے with both the houses دونوں houses کو two third اور special majority special majority کا مطلب ہے کہ two third members present بھی ہونے چاہیے and voting بھی ایسا نہیں ہے کہ 500 بندے ہیں اور 500 میں سے سو لوگ ہیں ان میں سے 80 نے vote کر دیا ہو ایسا نہیں majority two third members present بھی ہونے چاہیے دونوں houses میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ proclaim ہو جاتی اب every approval of the president will be valid for six months only مطلب آپ اس کو چھے مہینے کے لیے ایک بار approval لے سکتے ہو ٹھیک اگر کیا ہوا مان لیجئے دھیان سے سمجھ گا مان لیجئے اب کیا ہوا کہ لوگ سبھا کو اس کو پاس کرنا تھا اس سے پہلے ہی لوگ سبھا کیا ہو گئی ڈیزول ہو گئی ٹھیک ہے اب کیا ہو گا یہ emergency in proclamation enforce تب تک رہے گی کہ دوبارہ جب لوگ سبھا constitute ہوگی اور within one month اس کو پاس کرنا ہے دوبارہ سے لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ تب تک راج سبھا نے اس کو پاس کر لیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ process ہے کہ cabinet جو ہے وہ ریٹین ار وائز کرے گی پریزیڈنٹ کو پھر کیا ہو جائے گا پروکلیمیشن ہو جائے گی پھر پہنچے گی یہ پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹ کو two third majority سے اس کو کیا کرنا ہے پاس کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ہو جائے گی اب ایفیکٹس اوف نیشنل امرجنسی جب نیشنل امرجنسی لگ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ سسپنڈ نہیں ہوتی نیشنل کے پاس پاور آتی ہے اس کو ڈائریکٹ کرنے کی آرڈر کرنے کی پھر لیجسلیٹیو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے پارلیمنٹ بکمز ایمپاور تو میک لاؤز سبجیک مینشن دن سٹیٹ لسٹ اب اگر یہ کوششن آتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس کا پاور آتی ہے سٹیٹ لسٹ پہ کیا کرنے کی لاؤز بنانے کی تو کب آتی ہے جب نیشنل ایمرجنسی ہماری یہ لگتی ہے تو ان شورٹ کیا ہو جاتا ہے کونسٹیوشن ہمارا جو یونیٹری بن جاتا ہے اس ٹائم ایسے فیڈرل ہے سٹیٹ گورنمنٹ پھر پنچائی راج ان سٹیوشن بگیرہ بگیرہ نے بنائے سٹیٹ لسٹ میں سے وہ ایمرجنسی ختم ہونے کے چھ مہینے تک ہی ویلیڈ رہتے ہیں اس کے بعد نہیں رہتے ہیں پانچ سال نارمل ٹینیور ہے ایک لاؤ آئے گا پارلیمنٹ میں اور ایک ٹائم ایک سال کے لیے آپ لوگ سبھو کو کیا کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو اور یہ بڑھتا ہی رہے جس طرح جب 1975 میں جب اندرہ گاندی کی گورنمنٹ تھی تب دو سال یہ بڑھا تھا 1966 1977 ایمرجنسی اب 44th ایمنمنٹ ایکٹ جب آیا 1978 میں تب کیا کیا چیز یں ڈیفرنٹ ہو گئی سب سے پہلے جو انٹرنل ریکممینڈیشن جو ریکممینڈیشن کی جو کیبنیٹ لکھ کے دے رہی ہے اس بار تو کب آیا وہ 44th ایمنمنٹ 1978 میں آیا پھر پریزیڈنٹ رول اس کو سٹیٹ ایمرجنسی بھی کہتے ہیں اب کہتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو ایسا لگتا ہے جو سٹیٹ ہے وہ کونسٹیوشنل کی اس کے علاوہ بھی اگر پریزیڈنٹ کو لگتا ہے تو وہ اپنے طرف سے بھی یہ کر سکتا ہے پریزیڈنٹ can either act on the report of the governor or otherwise two the proclamation must be approved by both the houses of parliament within two months ٹھیک ہے تو دو مہینے کے اندر اس کو یہ پاس کرنی ہے دو مہینے کے اندر proclamation when لوگ سبح is dissolved without approving آپ مان لو میں آپ سے جیسے پہلے ہم نے بولا کہ اگر لوگ سبح dissolve ہو گئی تو کیا ہو جائے گا جب نیا reconstitution ہوگا لوگ سبح کا اور پہلی سٹنگ سے صرف 30 دن تک وہ valid رہے گی اب شرط یہاں پہ چل سکتا ہے approval ہر چھ مہینے کے لیے لیے بھی آپ کہتا ہے اگر approval مطلب آپ امرجنسی ایک بار لگ گئی چھ مہینے کے لیے آپ نے لی لی اب ان چھ مہینے میں بھی دوبارہ کیا ہو گیا لوگ سبح dissolve ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ سیم ویسے ہی 30 دن تک رہے گی ریکونسٹوشن جب ہوگا اور شرط یہ ہے کہ تب تک راج سبح نے اس کو approve کر دیا ہونا چاہیے اور یاد رکھئے نیشنل امرجنسی میں لگتی ہے سپیشل مجارٹی اور سٹیٹ امرجنسی میں سمپل مجارٹی مطلب جتنے لوگ بیٹھے ہے اس میں سمپل مجارٹی نہیں ہے کہ چاہیے ٹھیک ہے ایک سال سے زیادہ اب نہیں لگا سکتے یہ کس میں آیا ایک روک لگا دی اس کی پاور پہ اب کہتا ہے دو کنڈیشن پہ ہوتی ہے اب یہ ایک سال کے بعد بھی چھے مہینے کے لئے اپ رول میں لگ لیکن سب سے پہلے نیشنل ایمرجنسی پروکلیمیشن ایمیشن 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 تب یہ کیا ہو سکتی ہے بیانڈ ایر جا سکتی ہے جب نیشنل ایمرجنسی ہوگی لگی ہوئی ہوگی دوسرا الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے سٹیفائی کرنا ہے کہ حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ کسی سٹیٹ میں کیا ہو سکے الیکشن ہو سکے تب یہ ایک سال کے آگے چل سکتا ہے اب ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ ڈسمیس ہو جاتی ہے نیشنل ایمرجنسی کے ٹائم نہیں ہوتی ہے پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے ساری پاور لے لیتا ہے اب یا تو وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے تھروں سیکٹری کے تھروں یا پھر گورنر کے تھروں کیا کرتا ہے وہ سٹیٹ کو رن کرواتا ہے پھر سٹیٹ لیجسلیٹر اسیمبلی بھی ڈزول ہو جاتی ہے اور جو بھی لاؤ بننے ہوتے ہیں سٹیٹ لیجسلیٹر اسیمبلی میں اب ساری لاؤ میکنگ پاور کس کے پاس چلی جاتی ہے آپ کی پارلیمنٹ کے پاس ٹھیک ہے پھر آگے فائنانشل ایمرجنسی 360 اس میں کیا ہوتا لگتا ہے ایمرجنسی لگا لین چاہیے تو اس کو آپ کہیں کوششن نہیں کر سکتے ایمرجنس یاد رکھنا بہت ضروری لیکن پھر فورٹی ایمرجنسی ایمرجنسی میں کیا بولا کہ پریزیڈنس کا بھی جو سٹیس فیکشن ہے وہ بھی جوڈیشل ریویویو نہیں ہے آرٹیکل تھرٹین اگر آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل ریویو کا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ایشو ہو گئی تو دو مہینے میں کیا کرنا ہے اس کو پاس کرنا ہے اور سیم یہاں پہ بھی اگر تب تک پاس کیے بینہ لوگ سبھا کیا ہو جاتی ہے تو ری کونسٹیوشن کے بعد پہلی سٹنگ سے تیس دن تک لوگ سبھا کو اس کو کیا کرنا ہے اور شرط یہ ہے وہاں پہ بھی کہ تب تک راج سبھا نے اس کو اپروو کیا ہونا چاہیے اب یہ ایک بار فورس میں آگئی یہ انڈیفنیٹ ٹائم کے لئے چلتی رہے گی جب تک اس کو ریووک نہیں کرنا ہے یہاں پہ بھی سمپل مجاریٹی لگتی ہے اور